محواری ختم ہونے کے بعد پورے سائیکل میں براؤن ڈسچارج آتا رہتا ہے تو اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اور یہ کس چیز کی علامت ہے کیا محواری سے پہلے پیریڈز آنے سے جیسٹ پہلے اگر آپ کو براؤن ڈسچارج ہوتا ہے تو کیا آپ کو پیریڈز آنے کی علامت ہے یا آپ کیا سمجھیں کہ آپ پریگنٹ ہو گئی ہیں یا محواری کے بعد سائیکل کے دوران جو براؤن ڈسچارج مختلف وقت میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آلریڈی ویڈیوز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آپ پھر وہی چیزیں کومنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا براؤن ڈسچارج سے مطلق اس ویڈیو میں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مہواری شروع ہونے سے پہلے کہ آپ کو پیریٹس کی ڈیٹ ابھی آنے میں دو یا تین دن باقی ہیں اس وقت آپ کو اگر براؤن ڈسچارج آ رہا ہے تو بعض خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کو شاید یہ براؤن ڈسچارج کسی بیماری کے وجہ سے آ رہا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر پیریٹس شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے آپ کو براؤن ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ ایکچولی نارملی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو بلڈ یوٹرس کے اندر پڑا ہوتا ہے پہلے آلریڈی وہ پرانا ہو جاتا ہے آکسیڈائز ہو جاتا ہے جس کے وقت اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ براؤن ڈسچارج کی شکل میں پیریٹس آنے سے پہلے آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ان کے پیریٹس انڈ ہو گئے اور پیریٹس ختم ہونے کے بعد ان کو ایک دن دو دن یا تین دن براؤن ڈسچارج آتا ہے تو یہ بھی بالکل نارمل ہے تو اگر آپ کو پیریٹس کی ڈیٹ آنے سے دو دن پہلے یا دو دن بعد ہلکا براؤن ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ نارمل ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منسس ختم ہونے کے دو تین دن بعد بھی جو براؤن ڈسچارج آتا ہے وہ اس ویے سے آتا ہے کہ منسس کا فلو چونکہ ایک دم بھی ختم نہیں ہوتا جو زیادہ فلو ہوتا ہے منسس کا وہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑی بہت بلیڈنگ مہواری کی آپ کے اندر ہلکی پھول کی ایک دو دن بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے جو اندر پڑے پڑے اپنا کلر چینج کر لیتی ہے اور براؤن ڈسچارج کی شکل میں مہواری کی ایک یا دو دن بعد آپ کو ہو سکتی ہے اب جو نیکسٹ پوسیبیلیٹی براؤن ڈسچارج کی کیا ہو سکتی ہے کہ بعض خواتین کو براؤن ڈسچارج آتا ہے مہواری کی ڈیٹ آنے سے یہ دو یا تین دن پہلے لیکن اس کے بعد ان کی پیریڈ کی ڈیٹ گزر جاتی ہے منسس بھی نہیں آتے تو یہ براؤن ڈسچارج آپ کو کس چیز کی علامت ہے یہ والا جو براؤن ڈسچارج آپ کو ہوتا ہے یہ آپ کی ایمپلینٹیشن کی سیمٹم ہو سکتا ہے پریگننسی ٹھہرنے کی حمل کنسیو کرنے کی علامت ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کا جو ایمبریو ہے وہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جھوڑتا ہے جس کو ایمپلینٹیشن کہتے ہیں تو اس وقت آپ کو پیریڈ کی ڈیٹ کے آس پاس ہی اس قسم کی علامت آئے گی اس قسم کا براؤن ڈسچارج آئے گا پیریڈ ڈیٹ سے ایک دو دن پہلے یا ایک دو دن بعد لیکن منسز نہیں آئیں گے ساتھ میں آپ کو ہلکا پھلکا پیٹ میں درد رہے گا پیٹ کے نچلے حصے میں کمر میں درد ہوگا ایک یا دو دن یہ بھی ایمپلینٹیشن کی سیمٹمز ہیں اور پھر آپ کو لگے گا ایسا کہ جیسے ابھی پیریڈ آنے والے ہیں لیکن پیریڈ نہیں آتے تو یہ براؤن ڈسچارج آپ کی ایمپلینٹیشن کی علامت ہوتا ہے اس کے بعد آپ ویٹ کریں اپنے پیریڈ کے ڈیٹ کی میس ہونے کی اور جب تقریباً آٹھ دن اوپر ہو جائیں پھر آپ اپنا پریگنینسی ٹیسٹ کر سکتی ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ایمپلینٹیشن ہی تھی آپ کی پریگنینسی کنسیو ہو گئی ہے اب اگلی پوسیبیلیٹی اگلی وجہ براؤن ڈسچارج کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پریڈز بھی انڈ ہو گئے پریگنینسی بھی نہیں ہے اور پریڈز ختم ہونے کے بعد بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ان کو آٹھ سے لے کے دس دن تک براؤن ڈسچارج آتا رہتا ہے یا پھر پریڈ کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہی آٹھ دس دن پہلے ہی براؤن ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے تو اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں یاد رکھیں کہ آپ کو ہارمونل ایم بیلنس ہو سکتا ہے اگر آپ کی بوڈی کے ہارمونز ایک لیول کے اندر نہیں ہیں تو ہارمونل ایم بیلنس کی وجہ سے آپ کو اس قسم کا براؤن ڈسچارج ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پریگنینسی کنسیو کرنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے تو اگر اس قسم کا براؤن ڈسچارج آپ کو پریڈز کے بعد آٹھ دس دن رہتا ہے یا پریڈز سے پہلے ہی دس دن شروع ہو جاتا ہے تو اپنے ہارمونل ٹیسٹ ضرور کروالینے چاہیے تاکہ آپ کو پریگنینسی کنسیو کرنے میں آسانی ہو سکے اب نیکسٹ جو ریزن ہو سکتی ہے براؤن ڈسچارج آنے کی ذرا دھیان سے سنیے گا یہ بھی خواتین کے لیے بعض بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی انفرمیٹیو چیز ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ والا جو براؤن ڈسچارج ہوتا ہے آپ کو سائیکل کے میڈ میں تقریباً جا کے ہوتا ہے یعنی اکثر خواتین کو اپنے سائیکل کی لیندھ پتا ہوتی ہے کسی کو ٹونٹی ایٹ ڈیز کے بعد مینسز آتے ہیں کسی کو ٹھئرٹی ڈیز کے بعد یا ٹونٹی نائن ڈیز کے بعد تو جو آپ کے سائیکل کا میڈ بنتا ہے سپوس کہ آپ کو ٹونٹی ایٹ ڈیز کے بعد پیریٹز آتے ہیں تو چودہ دن ہوتا ہے سائیکل کا اس وقت اگر آپ کو تھوڑا سا براؤن ڈسچارج آتا ہے جو ایک دن یا چند گھنٹے جاری رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے خاص طور پر پیٹ کی ایک سائیڈ میں ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اوولیشن کی سیمٹمز ہیں یعنی یہ والا جو ڈسچارج آپ کو ہوا ہے اوولیشن ڈسچارج ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فرٹائل ہیں آپ کے اندر ایگ ریلیز ہو گیا ہے آپ پریگنینسی کنسیو کر سکتی ہیں اب بازگواتین کو جب سائیکل کے میڈ میں یہ والا براؤن ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ اس کو کنفیوز کر لیتی ہیں کہ کہیں یہ ان کی پریگنینسی ہو گئی ہے ایمپلینٹیشن کی وجہ سے ہے تو اس میں بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو سائیکل کے بالکل میڈ میں کچھ دیر کے لیے براؤن ڈسچارج آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے تو نہ تو یہ پریڈ سے جسٹ پہلے آنے والا براؤن ڈسچارج ہے نہ ہی یہ ہرمونل ایمبیلنس کی وجہ سے ہے اور نہ ہی یہ آپ کو پریگنینسی ٹھہرنے کی وجہ سے ہے بلکہ یہ آپ کے اولیشن کا سائن ہے انڈا خارج ہونے کا براؤن ڈسچارج ہے یہ آپ کے فرٹائل ڈیس ہوتے ہیں ان دنوں میں اگر آپ اپنے ہزبین کے ساتھ ملتی ہیں تو آپ کے اندر پریگنینسی کنسی ہونے کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں اور یہ براؤن ڈسچارج جو اولیشن کا سائن ہے یہ خواتین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے خاص طور پر ایسی خواتین کے لیے جو پریگنٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں انہیں اپنے اولیشن ڈے کا پتا چل جاتا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ اپنا اولیشن ڈے کیسے نکالتے ہیں اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنا رکھی ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں پھر بھی بریفلی آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے سائیکل کی لیندھ ہے آپ کو پہلے وہ پتا ہونی چاہیے ایک ہی خاتون میں ہر مہینے سائیکل کی لیندھ بدل سکتی ہے فرض کریں ایک مہینے آپ کو اٹھائیس دن کے بعد مینسز آئے اگلے مہینے تیس دن کے بعد اور اگلے مہینے چھبیس دن کے بعد تو آپ ان تینوں کو جمع کر لیں اور تین پر ڈیوائیڈ کر دیں جو آنسر آئے وہ آپ کے سائیکل کی ایوریش لیندھ ہوگی سپوز کہ آپ کے سائیکل کی ایوریش لیندھ ٹونٹی سیون ڈیز آتی ہے تو اس میں سے آپ نے فورٹین مائنس کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا آنسر آیا تھرٹین تو یہ تھرٹین آپ کا اولیشن ڈی بنے گا یہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے جب آپ کے لاسٹ پیریڈ آئے تھے اس کا جو پہلا دن تھا اس سے آگے آپ نے تیرا کاؤنٹ کرنے ہے تو وہ جو ڈیٹ بنے گی اس پہ آپ کو اولیشن ہوگی اور اس سے دو دن پہلے اور اس کے دو دن بعد اور بشمول اس ڈیٹ کے یہ والا جو میڈ کا ہفتہ ہوتا ہے سائیکل کا اس میں اگر آپ اپنے ہزبن کے ساتھ ایک دن چھوڑ کر ایک دن انٹرکورس کرتی ہیں تو پریکننسی کنسیو ہونے کے چانسز میکسیمم ہوں گے بشرت ہے کہ آپ کی واقعی تمام ریپورٹس ٹھیک ہیں اور آپ کے ہزبن کی ریپورٹس بھی ٹھیک ہوں اب فائنیلی ذرا سمجھئے گا کہ ایک براؤن ڈس چارج تو وہ ہوا جو آپ کو پیریٹ ڈیٹ سے دو دن پہلے ہوا یا دو دن بعد ہوا یہ نارمل براؤن ڈس چارج ہو گیا پیریٹ آنے سے پہلے اور دوسرا براؤن ڈس چارج جو وہ ہوا جو آپ کو پیریٹ سے دو تین دن پہلے ہوا لیکن پھر پیریٹ نہیں آئے اس پہ ایک ایمپلینٹیشن کی علامت کہہ سکتے ہیں یعنی آپ کے پریگنسی کنسیو کرنے کی اور تیسرا براؤن ڈس چارج وہ ہوا جو آپ کو سائیکل کے تقریباً میڈ میں جا کے ہوا چند گھنٹوں کے لیے رہا پھر ختم ہو گیا یہ آپ کے اوولیشن کا سائن ہوا یعنی کہ انڈا ریلیز ہونے کا اور جو چوتھا براؤن ڈس چارج ہم نے ڈسکس کیا کہ آٹھ سے دس دن تک جاری رہتا ہے پیریٹ کے بعد بھی یہ پیریڈ آنے سے پہلے آٹھ سے دس دن شروع ہو جاتا ہے وہ ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے لئے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے سائیکل تو بالکل نورمل ہے تو ہمیں ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے پھر ہارمونز کے ہارمونز کے ٹیسٹ کروانا لازمی آپ کو چاہیے براؤن ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ کیا اس براؤن ڈسچارج کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اندر خارش یا اچنگ کی شکایت بھی ہوتی ہے پیٹ کے نچلے اسے میں درد کی شکایت بھی رہتی ہے اور یہ جو ڈسچارج ہے یہ فال سمیلنگ ہے اس سے سمیل آتی ہے اور پھر یہ دیکھنے ہے کہ یورن کرتے ہوئے آپ کو درد یا جلن یا رکاوٹ کا احساس تو نہیں ہوتا اگر اس قسم کی سمٹم ہے تو یہ جو ڈسچارج ہے یہ آپ کا انفیکشن کے وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو یوٹی آئی ہو سکتا ہے سرویس آئیٹس ویجن آئیٹس ہو سکتا ہے اور انفیکشن کے ہوتے سمیں آپ کو پریگنسی کنسیب کرنے میں بہت مشکل ہوگی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کچھ میڈیسن لے سکتی ہیں اور انفیکشن ایزیلی ٹریٹ ہو جاتا ہے آئی ہوگ کے مہواری سے پہلے مہواری کے بعد اور سائیکل کے دوران براؤن ڈسچارج ہونے کی جتنی وجوہات تھیں وہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی آپ کی کسی قسم کی کوئی قویریز ہوں تو آپ کومنٹس باکس میں پوچھ سکتی ہیں میں پھر ویڈیو کے شکل میں آپ کو ان کا آنسر کر دوں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا